بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دلی سے جہاں انسی پی دفتر کے باہر پروفل پٹیل کی جو تصویر ہے وہ ہٹا دی گئی ہے پارٹی آفیس سے یہ بڑی جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے دلی کے دفتر سے یہ تصویر ہٹا دی گئی ہے دراصل شرط پوار کے سمرتھر میں نارے بازی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے دیکھے کس طریقے سے شرط پوار کے سمرتھر میں نارے بازی کی گئی ہے اور دفتر سے پروفل پٹیل کی تصویر ہٹا دی گئی ہے پروفل پٹیل کے خلاف انسی پی کی یہ کاریوائی ہے انسی پی دفتر سے ہٹا دی گئی ہے تصویر تصویر ہٹاتے وقت کی یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ دلی والے دفتر سے یہ تصویر ہٹائی گئی ہے فلحال یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلی والے دفتر کی تصویر ہے جسے ہٹایا گیا ہے پروپل پٹیل کی یہ تصویر ہے اور سیاسی گھٹنا کرم پہ پولیکٹیکل ریاکشنز کیا کچھ آ رہے ہیں مہاراشتر میں یہ آپ کو سنواتے ہیں اسی پیسہ ہے جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ جیسے مہاراشتر میں انہوں نے ابھی ایک سرجکل سٹرائک کہی ہے اس کو کیا الیگل سٹرائک کہتی ہوں میں اس کو اس میں خرج کرتے ہیں جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو خرید فروخت میں سرکانوں کو گرارے میں خرج کرتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کی خال کھیچتے ہیں بجلی کا فیس پروپرٹی ٹیکس باقی چیزیں تو یہ تو سب آپ کی سامنے ہیں لکش ہے سب کا کہ دیش سے بیجے پی جائے لکش ایک ہے جیسے ست نہیں بدل سکتا ہے اور لکش بھی نہیں بدل سکتا کہ ہم سب لوگ مل کر کے بیجے پی کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن جب آپ دلی کے سرکار میں بیجے پی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں 53-9 یہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی پہ انیانی کرنا چاہیے اور ہم ان کو پورا موقع دیں گے واپس آنے کا لیکن ساتھ ساتھ میں جو نئی آتے ہیں جو پارٹی کے لائن چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے اوپر آوشک جو کانونی کاروائی ہے وہ ہم ایونچولی کریں گے شپد ویدی ہوا پورا گھڑ بندھن کا پورا سمرتھن کا لیٹر راجپال مہدائے کو دیا گیا آجیت دادہ پارٹی کی نیتا ہے پارٹی سے جڑے ہیں اور ہم سب پارٹی کی لوگ ان کو ملنے کے لیے چالیس تک ویدائک سبھی کی سبھی ویدائک راشتہ وادی کانونگریس پارٹی کے ابھی ہے ابھی آنے والے بھی ہیں اور کچھ دو تین اپکس کے جو چنکے آئے وہ بھی ساتھ میں چالیس کا آکڑا تو ہے چالیس تک کا آکڑا آجیت دادہ کے ساتھ ہے اور پارٹی کے سبھی آمدار ہے کوئی کنفیشن مت کیجئے مہاراشتہ کی جنتہ بہت سمجھدار ہے مہاراشتہ کی جنتہ کو پتا ہے کہ سبھی آمدار انہیں سمرتھن دیا ہے ویدائک انہیں سبھی کی سبھی ویدائک آجیت دادہ کے ساتھ ہے راجز میں جس جس طرح کی سرکار چل رہی ہے جنتہ کو برباد کرنے کے لیے راجز کو برباد کرنے کا کام ہو رہا ہے پورا راجز کو کھڑے میں لالنے کا کام ہو رہا ہے کہ اول راجنیتی ایسی ہو رہی کی توڑھوڑ کی راجنیتی ہو رہی ہے تو اس میں کانگریس کو آگے آنا پڑے گا کانگریس کو لیٹ کرنا پڑے گا اور کانگریس کو سشکت روپ سے اس پریشتی میں لڑنا پڑے گا بھائی ٹوٹ بیہار میں ہونا بہت سو بھاوک ہے اور میں اس لئے نہیں کہ ممبئی میں ٹوٹ ہوئی اس لئے بیہار میں ہوگی یہ پریشتی تھی بہت سمیح سے بیہار میں اور میں بیہار کے ایک راجنیتی ایک دل جس کے نیتا مکھے منتری نیتیش کمار جی ہیں جنتا دل یونائٹڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں سو بھاوک ہے سو بھاوک اس لئے ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے نیتا ان کے ویدھائک ان کے سانسدوں میں ایک آسانتوش ہے آسانتوش کا کارن بھی ہے کیونکہ ان کو اپنا بھوشش سیکیور کرنا ہے یہ وہی ویدھائک ہیں جو کی دوہزار بیس چندے دیویندر فردنویس اور اس نیتیش کمار جی کو مکھے منتری پر بیٹھایا تھا تیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے نرد مودی جی کو بیجی پی کو دھوکا دیا اس کے پہلے آرزیڈی کے ساتھ ہو رہے لالو پرساز جی کے ساتھ رہے ان کو دھوکا دے کر ہو بیجی پی کے ساتھ آئے تھے اسی لئے وہ کب کہاں جائے گے معلوم نہیں ہے اور اسی لئے مطلب ان کے ایمیلے میں بھی مطلب دوڑی دانارا جی دکھائی دیتی ہے اسی لئے بیہار میں بھی اسی طرح آجید پوار ایک تیار ہو سکتا ہے اور وہاں بھی مطلب ان سے ٹوٹ پارٹ ہو سکتی ہے اتر پہ دیش میں جائن چودری جی بھی نارا چل رہے ہیں وہ بھی مطلب انڈیا کے ساتھ آ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں تو ماننی آکیلی جیادو جی کی جو پارٹی ہے اس میں بھی ٹوٹ پارٹ ہو سکتی ہے سینیورز